موسیقی الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں اور قدرتی وسائل سے نواز آئے انہی نعمتوں میں ایک نعمت ایک شخصیت کے طور پر ہمیں عطا کی گئی جو کہ بیق وقت فلوسفر پوئیٹ اور رائٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سچک عاشق رسولی تھے اور یاد رکھئے عشق رسولی وہ نعمت ہے جو ہر چیز کو گوہر نایاب بناتی ہے میری مراد بڑھر سگیر کی عظیم شخصیت ہے جنہیں ہم علامہ اقبال کہتے ہیں آپ مفقر پاکستان بھی تھے اور آپ کو شائر مشک بھی کہا گیا علامہ اقبال کی شائری میں عمت کے لئے تڑپ موجود ہے آپ کے ہر شیر میں ملت کے لئے درس اور دعوت فکر ہوتی ہے کبھی آپ اسلاف کے کارناموں کی یاد دلا کر نوجوانوں کا لہو گرماتے ہیں تو کبھی آسمان پر کمند ڈالنے کا کہہ کر نوجوانوں کو دعوت فکر دیتے ہیں اقاب و شاہین کی تمثیل سے نوجوانوں کو بلند خیالی اور بلند پروازی کا درس دیتے ہیں اور کبھی اوے سے کرنی کا قصہ چھیڑ کر حب رسول کی دعوت دیتے ہیں علامہ اقبال نے خودی پر بہت زور دیا خودی سے مراد آپ خود نوائی یا تکبر میں لوگوں کو مبترہ نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ لوگ خوششناسی سیکھیں لوگوں کو یہ پتا چلے کہ اللہ تعالی نے ان کے اندر جو جوہر پنہا رکھے وہ انہیں بروعکار لاکر ایک بہت مضبوط قوم اور اللہ کے منتخب بندے بند سکتے ہیں آپ نے خود فرمایا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے یہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے علامہ اقبال ایک سچے عاشق رسول بھی تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں آپ کی آنکھیں اکثر پرنم رہتی تھی علامہ اقبال کے اسی مقصد کو پورا کرنے آگے بڑھانے اور معاشرے میں مصبت تبدیلی کے لیے کوشہ دائریکشن گروپ آف سکولز اپنے گروئنگ لیڈرز کی تربیت کے لیے ایک تربیتی سیریز بنام ندہ اقبال شروع کرنے جا رہا ہے جی ہاں معاشرے کے ان مستقبل کے میماروں کے اندر ان کی بنیاد میں ہی اگر فکر اقبال سے تقویت دی جائے تو انشاءاللہ کل ہمارا معاشرہ بہت مضبوط اور مستقم ہو سکتا ہے ہمارا معاشرہ ایک باق کی مانت ہے اور یہ تمام بچے یا نوجوان اس باق کے وہ پودے ہیں جو آج اس کی زینت ہیں اور کل پھلدار درخت بن کر اس باق کو مزید نفع پہ جائیں گے تو اگر ان پھلدار درختوں کی فکر اقبال کے ذریعے درست نریشمنٹ کی جائیں تو انشاءاللہ ہمارا کل بہت بہتر ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ عزوجل اس سیریز کے ساتھ جل ہی تربیتی ویڈیوز لے کر آپ کے پاس حاضر ہوں گے تب تک کے لیے علامہ اقبال کے اس شیر کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرہ سے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرہ سے ذرا نہ مہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساقی شکریہ شکریہ